اسلام علیکم ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا فوزیا میری پروسن اور بچپن کی محبت تھی ہم شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کی فیملی کسی بھی صورت راضی نہیں تھی میں ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر نہ کام ہوا میرے والدین دو مرتبہ ان کے گھر سے بے عزت کر کے نکالے جا چکے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے وہ میری شادی پر مان جائیں اس نے مجھے دکھی حبر سنائی اس کے ماں باپ ایک امیل تڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا چلو کوٹ میریج کر لیتے ہیں پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر وہ نہ مانی وہ بولی کہ میرے ماں باپ شرم سے مٹ جائیں گے اس نے مجھے بتایا کہ میری سہیلی نے ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ کے بارے میں بتایا ہے شہر سے دور ایک جومپڑی میں رہتے ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ تو ضرور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا پلیز انکار مت کرنا ہم دونوں محبت کے چکر میں پڑھ کر اپنی اکل کھو چکے تھے اور میں اس کی باتوں میں آ کر ایک تباہی والے راستے پر چل نکلا اگلے دن میں آفیس سے چھٹک کر کے اس بابا کو ڈھونٹے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا اس بابا نے بتائے بغیر میری پریشانی مجھے بتا دی میں بہت متاثر ہوا وہ ایک ہندو تھا بچپن سے بال نہیں کٹوائے تھے جس وجہ سے اس کے بال موٹی موٹی رسیوں جیسے ہو چکے تھے اس نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا یہ کہہ کے کہ تمہیں کسی جانور کے شانے کی ہڈی اور ساتھ لیمو لانے ہوں گے میں نے کہا بابا ہڈی کہاں سے لاؤں گا لیکن بابا نے کہا اگر تم اپنی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی میں پریشان بابا نے مجھے پل کے جبکائے بغیر دیکھنا شروع کر دیا اچانک مجھے ایسا لگا جیسے مجھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے جیسے میں اس کے بس میں آ گیا ہوں اچانک اس نے مجھے دیکھنا بند کر دیا اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مراقبے میں چلا گیا اور ساتھ ہی مجھے ایک زوردار جٹکا لگا مجھے لگا جیسے میں اس کی قید سے ازاد ہو گیا ہوں اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آ گئی ہے میں نے کہا بابا میں شانے کی ہڈی کہاں سے لاؤں گا کیونکہ کساب جانتے ہیں کہ اس ہڈی پر سفلی اور کالا علم ہوتا ہے اس لیے وہ اس ہڈی کو توڑ دیتے ہیں بابا نے کہا کہ کلڑکی کرتے ہو سارا دن فائلیں ادھر سے ادھر کر کے پیسہ کماتے ہو تو کیا اپنی محبت کے لیے ماس کا ٹکڑا نہیں ہری سکتے جس کے اندر وہ ہڈی ہوتی ہے میں بابے کے مو سے اپنی نگری کا سن کر حیران رہ گیا مجھے اسے ہوف آنے لگا مجھے لگا جیسے وہ مجھے مدد سے جانتا ہے آہرکار مجھے حامی پڑنے پڑی میں نے کہا ٹھیک ہے بابا میں ہڈی اور لیمون لے آؤں گا لیکن آپ کی فیس کیا ہوگی بابا نے کہا میں تم سے کچھ نہیں لوں گا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پیسے نہیں لے گا میں نے کہا میں سمجھا نہیں وہ بولا میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تمہارا جب کام ہو جائے تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اگر میرا کام ہو گیا تو آپ جو کہو گے میں کروں گا مجھے ایک امید نظر آ گئی تھی اور ہشی کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اب شاید میری فوزیہ سے شادی ہو جائے بابا نے کہا دیکھو تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو کہ تم فوزیہ کی شادی کے بعد میرا کام کرو گے اب اگر تم اپنے وعدے سے مکڑے تو ہم بھی رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیے میں پہلے ہی وہ کام کرنے کو تیار ہوں بابا نے کہا نہیں بالک تم جاؤ ہمیں تمہارے وعدے پر یقین ہے تم جا کر ہڈی کا بندوبست کرو یہ بول کر وہ دوبارہ مراقبے میں چلا گیا اگلے دن میں اپنے گھر کے قریب تمام کسابوں کی دکان کھنگا لیں مگر کسی کے پاس میرا مطلوبہ ٹکڑا نہیں تھا دوسرے علاقے سے مجھے میری مطلوبہ ہڈی والے گوش کا پورا پیس مل گیا وزن کرنے کے بعد کساب جب اس کی بوٹیاں کرنے لگا تو میں نے اس کو منع کر دیا کہ میں گھر جا کر خود کر لوں گا کساب نے کہا بیٹا اس میں سے نکلنے والی ہڈی ضرور توڑ دینا اگر کسی حبیز کے ہاتھ لگ گئی تو کئی گھر تباہ ہو سکتے ہیں میں گوش لے کر ایک سنسان جگہ دیکھ کر میں نے وہ ہڈی الگ کی اور اگلے دن اس بابا کے پاس پہنچ گیا بابا نے لیمون اور ہڈی لی اور کہا یہ تم نے اچھا کیا کہ تم نے گوش کا پورا ٹکڑا ہرید لیا ورنہ کساب یا تو اس ہڈی کو توڑ دیتے ہیں یا پھر داگی کر دیتے ہیں میں نے کہا بابا کیا مجھے پھر اپنے گھر والوں کو لڑکی کے گھر بھیجنا پڑے گا کیونکہ ابھی کسی صورت ممکن نہیں کیونکہ میرے والدان پہلے ہی بیزتی اٹھا چکے ہیں بابا نے کہا نہیں اب تمہارے گھر والوں کو کہی جانے کی ضرورت نہیں لڑکی والے خود چل کر رشتہ دینے آئیں گے اس نے پھر میری آنکھوں میں جانکا اور مجھے لگا کہ پہلی ملاقات کی طرح پھر اپنے حسار میں وہ مجھے لے رہا ہے میں نے کہا اب آپ بتائیے میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں بابا نے کہا تمہیں معلوم ہے تم کس دن پیدا ہوئے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے اور میں ہوا میں موقع ہوں اور میرے اردگردند چھائی ہوئی ہے میں نے کہا جی میں فلان سن میں پیدا ہوا تھا وہ بولا نہیں بالک میں جنم کی تاریخ نہیں پوچھ رہا چلو میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ تم کب پیدا ہوئے تھے اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا پھر اسی رات کو چندرما کو بھی گرہن لگا تھا ایسا ہزاروں سال بعد ہوتا ہے کہ ایک ہی دن اور رات میں سورج اور چاند گرہن لگیں تمہارا جنم اس حاس گڑی میں ہوا تھا اور اس حاس گڑی میں پیدا ہونے والے بچوں میں اب صرف تم زندہ ہو اس لیے پوری دنیا میں تم اکیلے ہو جو میرا کام کر سکتے ہو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا میرے والدین نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا اس نے کہا ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی اہم بات نہ ہو مگر ہمارے لیے یہ بات تمہیں بہت حاس بنا دیتی ہے اب تم جاؤ کل تک تمہارا کام ہو جائے گا مگر یاد رکھنا جب تمہارا کام ہو جائے تو اپنا وعدہ نبھانے کے لیے واپس آنا ہوگا اگر تم نہ آئے تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا تب مجھ سے گلہ مت کرنا میں ذہن میں بے شمار سوال لے کر واپس آ گیا اگلے دن جب میں جیوٹی سے واپس اپنے گھر پہنچا تو فوزیہ کے والدین کو اپنے گھر میں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے وہ سب بہت اچھے موڈ میں باتیں کر رہے تھے اس کے ابو اٹھ کر مجھ سے گلے ملے یہ جیسے موجزہ ہو گیا تھا انکل نے میرے والد والدہ سے کہا ٹھیک ہے شفیق صاحب آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ محرم کے چند دن رک جاتے ہیں ورنہ اسلام میں تو کوئی پبندی نہیں ہے میری ماں نے تو آج نکاح کر دیتے ہیں نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے میرے والد نے کہا نہیں سلیم صاحب سوک کے دنوں میں خوشی کی ترقریب مناسب نہیں ہے ہم محرم کے بعد دوم دھام سے شادی کریں گے انکل نے کہا ٹھیک ہے فوزیہ آپ لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس آپ کی جب مرضی ہو آ کر لے جائے انکل نے گلاب جامن اٹھا کر میرا مو مٹھا کروایا خوشی کی انتہا نہیں تھی گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی میرے انگ انگ سے خوشی پوٹ رہی تھی اگلے دن میں مٹھائی لے کر بابے کے پاس پہنچ گیا میں آج سے پہلے ایسے لوگوں کو نفرت سے دیکھتا تھا مگر آج اس بابے کی تمام تر گندی شخصیت کے باوجود میں اس کے سامنے مرید کی طرح بیٹھا تھا میں نے اپنی امی سے بھی تصدیق کر لی تھی بابے نے واقعی سچ کہا تھا میں ایسے ہی دن پیدا ہوا تھا جب سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگا تھا میں نے بابا سے کہا بابا مجھے بتائیے میں آپ کی کس کام آ سکتا ہوں بابا نے کہا بتا دیں گے ایسی بھی کیا جلدی ہے ویسے تمہارے والدین نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا ان کو چاہیے تھا کل ہی فوزیہ کو تمہاری دلہن بنا کر لے آتے اسی بہانے تمہیں ہمارا کام کرنے سے پہلے معافضہ مل جاتا میں نے کہا کوئی بات نہیں بابا جی کچھ دن میں مزید انتظار کر لوں گا آپ نے ہمارا گھر خوشیوں سے بھڑ دیا ہے میرے لیے اتنا ہے کافی ہے میرے لیے کیا حکم ہے بابا نے کہا اتنا اسرار کر رہے ہو تو بتا ہی دیتے ہیں تمہیں تین کام کرنی ہے جب تم ایک کر لوگے تب ہم تمہیں دوسرا اور تیسرا کام بتائیں گے سب سے پہلے تو تم ہمارے لیے کچھی مٹی کے بنے ہوئے سات چراغوں کا بندوبست کرنا ہوگا میں نے کہا سمجھیں آپ کا کام ہو گیا اور کوئی حکم بابا نے کہا چراغوں کو جلانے کے لیے بک تو کچھ چاہیے ہوگا نا میں نے کہا جی بابا میں تیل بھی لیتا آؤں گا بابا نے کہا تیل نہیں بالک میں نے کہا آپ حکم کریں آپ جو کہیں گے میں لے آؤں گا بابا نے کہا ہنزیر یا کتے کی تازہ چربی چاہیے ہوگی اس کی بات سن کر مجھے چکر آگئے میں نے کہا بابا میں نے تو کبھی مرگی بھی زبا نہیں کی یہ کام میں کیسے کروں گا آپ کو جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لیں اور کسی اور سے منگوا لیں اس کی بات سن کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی بابا نے کہا تم ایسا کرو جو پیسے مجھے دے رہے ہو وہ کسی اور کو دیکھ کر اپنی اور فوزدیا کی شادی کا تعویز بنوا لینا میں نے جو تمہارا کام کیا ہے میں وہ ابھی حتم کر دیتا ہوں میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اچانک میرے ذہن میں ہماری گلی کا جمع دار کا حیال آیا میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی آپ کو کتے کی تازہ چربی بھی مل جائے گی بابا نے کہا یہ کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوگا اس جمع دار کی لائی ہوئی چربی ہمارے کسی کام کی نہیں ہوگی ہاں تم اسے کسی حد تک مدد لے سکتے ہو مگر چربی تمہیں خود نکال نہیں ہوگی اور ایک بات کا خاص ہیار رکھنا اور جب تم اسے زبا کرو تو اپنے مذہب کے مطابق زبا کرنا جیسے حلال جانور کو زبا کرتے وقت تکبیر پڑتے ہو میں اس کی باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا کیونکہ میرے ذہن میں جمع دار کا خیال آیا تھا اور وہ خیال اس بابا نے پڑھ لیا تھا اس نے مجھے عجیب مسئبت پر پھسا دیا تھا میں نے مجبوری سے ہاں میں سر ہلا دیا اس نے کہا اب جاؤ اور تب ہی آنا جب تم چراغ اور چربی لے آو میں بھاری قدموں سے گھر آ گیا مجھے مسلسل ایک ہی حیال آ رہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا تو میں اپنے خاندان سمیت کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا رات کو فوز جیسے بات ہوئی لیکن میں اس کو بھی یہ بات بتانے کی جرت نہیں کر سکا اگلے دن جب جمادار آیا تو میں اس کا منتظر تھا اس سے پہلے میں اس سے کافی سارے پیسے دکھائے وہ حیران ہوا پھر بولا بابو جی آپ کو کیا چاہیے میں نے کہا مجھے نہیں میرے ایک دوست کو ضرورت ہے اگر تم نے کام کر دیا تو میں تمہیں اتنے پیسے اور دوں گا میں نے اس کو کام بتایا اور اس کو ایک جگہ مقرر کر کے بتا دی اگلے دن جب میں مقررہ جگہ پر پہنچا تو وہ ایک صحت مند کتے کے ساتھ وہاں مجود تھا میں نے اسے پیج دیا اور کتے کو لے کر قریب ہی درختوں کے ایک جھنڈ میں آ گیا کتے کو میں نے اس انداز میں بان دیا کہ اس کی ٹانگیں اور مو بلکل بے بس ہو گئے تکبیر پھیڑ کر چربی نکالنے تک مجھے کوئی مشکل تو نہیں ہوئی مگر مجھے خود سے نفرت ہو گئی اس کام سے فارغ ہو کر بابا کے پاس پہنچا وہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور میں نے وہ چیزیں اس کے سامنے رکھی اس نے مجھے کہا مجھے اندازہ ہے یہ سب کرنے میں تم کتنی تکلیف اٹھا رہے ہو بس دو کام اور کرنے ہیں پھر میں تمہیں دنیا کا امیر ترین شخص بنا دوں گا صرف دو کام اور رہ گئے ہیں میں بہت گبر آ گیا میں نے کہا وہ کیا ہیں وہ بولا دیکھو اگر تم ہمارا کام کرو گے تو ہم تمہیں وہ کچھ دیں گے جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا ہم چند ہی دن میں تمہیں تمہارے آفیس کی سب سے اونچی کرسی پر بٹھا دیں گے اس شہر میں جس جگہ بولو گے وہاں بہترین گھر بنوا دیں گے تمہاری تمام خواہشات پوری کریں گے اگر تمہیں ہماری بات پر شک ہے تو ہم پہلے ہی سب کچھ دینے کو تیار ہیں اس کے بعد تم ہمارا کام کر دینا ہم تم سے یہ سب کروانے کے لیے اس لیے مجبور ہیں کہ تم واحد شخص ہو جو یہ کر سکتے ہو اور کوئی نہیں مجھے صوف وصد یقین تھا کہ وہ جو کچھ مجھے دینے کی بات کر رہا ہے وہ اسے پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے مگر اس کے کام میری طبیعت سے باہر تھے میں پورے طریقے سے پھنس چکا تھا میں نے مردہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے آپ دوسرا کام بتائیں وہ بولا دوسرا کام یہ ہے کہ جب کسی نوجوان کواری لڑکی کی لاش کو دفنایا جائے تو تم نے اسی رات کو قبر کھول کر اس کے کانوں اور ناک میں موجود روئی نکال کر لاؤ گے اور میں اس سے چراغوں کی بکیاں بناوں گا اس کی بات سن کر میرے پورے جسم پر پسینہ بہنا شروع ہو گیا میرے سوچنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئیں میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا میری آنکھوں کے سامنے فوزیہ کا اکس گھوم رہا تھا وہ مجھے مل تو رہی تھی مگر اس کی قیمت میری توقع سے کہیں زیادہ لگائی جا رہی تھی میرے اپنے اندر جنگ چھٹ چکی تھی ایک طرف دل چاہ رہا تھا لانت بیجو اس محبت کے کھیل پر اور اپنا ایمان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ مگر دوسرے ہی لمحے اندر سے آواز آتی کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا اگر میں اپنی محبت کو پانے کیلئے کچھ بھی کر دوں تو کون سا قیامت آ جائے گی میں ماؤف دماغ کے ساتھ واپس آ گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پاغل ہو جاؤں گا میں تو اندرے سے ہی ہوف کھاتا تھا ایسے میں کسی قبر کو کھولنے کا تصوری میرے لئے خوفناک تھا اگلے دو دن اسی کیفیت میں گزر گئے اسی دوران میرے کان لاشوری طور پر مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے طرف لگے رہے مگر اس دوران سوائے ایک بزرگ شخص کے کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا ایک رات میں سویا ہوا تھا تو وہ حبیظ بابا میرے خواب میں آ گیا وہ بولا ایسے کسی نوجوان لڑکی کی موت کا انتظار کرتے ہوئے تو تمہیں کئی سال لگ جائیں گے تم خود ہی مت کر کے کسی لڑکی کی جان لے لو یا پھر ہسپتال کی ایمرجنسی میں چلے جاؤ امید ہے کام بن جائے گا اس کی آواز صاف واضح اور غصے والی تھی میں ایک جٹکے سے اٹھ بیٹھا اگلے دن میرا کام بن گیا میں ایک ہسپتال پہنچا وہاں کسی نوجوان کوائی لڑکی کی لاش آئی تھی جو کہ پوسٹ مارٹم کے لیے لائے گئی تھی کام مکمل ہونے کے بعد جب اس کے لوہاہکین گھر لے جانے لگے تو میں بھی اپنی بائک پر ان کے پیچھے چل پڑا ان کا گھر دیکھ لیا اور وہ کبرستان بھی دیکھ لیا اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا اور اب میں آدھی رات کے وقت اس کی قبر کے پاس کھڑا خوف سے کام پرہا تھا میں بیلچا ساتھ لائے تھا ایک سکتے والی کیفیت میں میں نے اس کی قبر سے ساری مٹی نکال لی اور وہ لکڑی کے پھٹے بھی اٹھا دئیے لکڑی کے پھٹے اٹھاتے ہی فضا میں کفور کی خوشبو بھی پھیل گئی کفرن کا بند کھول لیا تو مجھے ایسا لگا جیسے لاش مجھے گھور رہی ہے مگر میں ڈر کے مرے جیسے ہی باہر نکلا تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں اس لاش کے اوپر جا گیرا ہوف سے میری ہچکیاں بن گئیں جیسے تیسے میں باہر آیا اور ٹارچ کا رخ اس کی طرف کر کے میں نے اس کے کانوں اور موہ میں دی گئی روئی کو باہر کھینچ لیا موہ والی روئی لیس داد رتوبر سے بڑی ہوئی تھی وہ میری انگلیوں سے لگی مجھے جڑڑی آگئے میں نے جلدی سے روئی اپنے پاس میں حفوظ رکھ لی اور وہاں سے بھاگا اس وقت مجھ میں اتنی بھی احلاقی جڑرت نہیں تھی کہ اس مسئوم لڑکی کی قبر کو بند کر دیتا گھر پہنچنے تک مجھے شدید بہار ہو گیا تھا اور صبح تک مجھے بار بار بے ہوشی کے دھوڑے پڑھنے لگے تھے اب وہ مجھے ہسپتال لے گئے کئی قسم کی بوٹنیوں ٹھیکے لگانے کے بعد طبیعت سنبل گئی تو ہم رات کو واپس آگئے اگلا پورا دن گھر میں آرام کر کے میں شام کو بابے کے پاس چلا گیا بابا مجھے دیکھ کر انتہائی جذباتی ہو گیا شام کا وقت تھا سورج کی کرنے بابا کے مو پر پڑھ رہی تھی اور اس کا چہرہ دہکتے ہوئے شولے کی طرح لگ رہا تھا اس نے کہا بالک ہم نے تمہیں اپنا پتر مان لیا ہے ہم تمہیں دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیں گے لوگ تمہاری جیسے زندگی کی تمنہ کریں گے تم جس ناری کی طرف دیکھو گے وہ خود تمہارے قدموں میں آ بیٹھے گی بس یوں سمجھو کہ ہم نے تمہارے لئے جنت اور خوروں کا یہی بندوبست کر دیا ہے اس نے تکبر انداز میں کہا جیسے اس کائنات کا سارا نظام اسی کے اشارے کا محتاج ہے میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے مگر اس روئی سے آپ کو کیا حاصل ہوگا وہ بولا ہم نے تمہیں اپنا پتر مان لیا ہے اس لئے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہم ساری عمر تپسیہ کر کے کالے ان کے پانچویں درجے پر پہنچے ہیں اس ان کی تاریخ میں اس درجے پر پہنچنے والے ہم ساتھویں انسان ہیں اس سے آگے آج تک کوئی نہیں بڑھ سکا اب مجھے تم مل گئے ہو اب مجھے چھٹے درجے کی طاقتیں حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا بس تم آخری چیز مجھے تک پہنچا دو اس کے بعد ساری زندگی ایش کرو اور ایش بھی ایسی کے پوری دنیا حسرت کرے میں نے پوچھا تیسرا کام کیا ہے وہ بولا آخری کام تو سارے کاموں سے زیادہ آسان ہے تمہاری مقدس مذہبی کتاب کے پہلے چار اور آخری تین وقت جائیں میں نے چونک کر پوچھا ان کا کیا کرو گے وہ بولا جو ساتھ چراغ جلاؤں گا ان چراغوں کی نیچے رکھنے ہیں اس کی بات سن کر میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی میں لاحول ولا پڑتا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا مجھ جیسا گناہگار اور دین سے دور شخص بھی مقدس کتاب کی بے حرمدی کے خیال سے اکڑ گیا میرے مو سے لاحول کے لفظ سن کر بابا بھی ایسا جٹکہ کھا کر اٹھا جیسے اس کے سامنے کوئی زریلہ سام نکل آیا ہو وہ بولا ہم نے فوزیہ کو قدموں میں لا پھینکا دنیا کی تمام ازائشات تمہارے نام کر رہے ہیں بدلے میں تم ہمیں دگا دینے پر دل گئے ہو ہم تم سے فوزیہ سمیس سب کچھ چھین لیں گے میں نے کہا میرے لئے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ایک چھوڑو میں تو خزار لڑکیوں کے بدلے بھی اپنی ایمان کا سودا نہیں کروں گا لانت بیجتا ہوں تم پر اور فوزیہ پر میں گسے کی شدت سے آگے بڑھا اور پوری کوئسے سے تھپر دے مارا مگر تھپر لگنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ ہوا میں ہی گھوم گیا وہ ایک لمحہ جہاں پہلے تھا اب وہاں نہیں تھا وہ دوسری جگہ کھڑا مجھے گھوڑ رہا تھا اس کی آنکھوں سے شولے نکر رہے تھے اسے غائب ہوتا دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گیا وہ بولا میں سب کچھ تمہارا تباہ کر کے دنیا کے سامنے عبرت بنا دوں گا میرے سامنے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا میں قرآن مجید کی آیات اونچی اونچی پڑھتا بائک تک پہنچا اور آندھی توفان کی طرح اسے اڑاتا ہوا شہر کی طرف آنے لگا ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ میری بائک بند ہو گئے میری ہر ممکن کوشش کے باوجود دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی میں اسے پیدل ہی لے کر چل پڑا مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے مگر جب میں مر کر دیکھتا تو کوئی نظر نہیں آتا کئی بار تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز مجھے چھوٹی ہوئی گزری ہے خوف کے مارے میرے رونکٹے کھڑے ہو گئے تھے میں اونچا اونچا قرآن شریف پڑھتا رہا آہر میں شہر پہنچ گیا راستے میں ایک دوست کے گھر اپنے بھائی کھڑی کرنے کے بعد میں بس کے ذریعے اپنے سٹارپر پہنچ گیا میرا گھر چند گلیوں کی مسافت پر تھا رات گہری ہو گئی تھی ابھی میں گھر کی طرف چلا ہی تھا کہ پورے علاقے کی بجلی بند ہو گئی اندیرہ اتنا ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی جیسے کوئی عورت پازیب پہن کر میرے پیچھے آ رہی ہو میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا میں سمجھا میرا وہم ہے میں پھر چل پڑا لیکن آواز پھر آنے لگی میں نے پھر اپنی رفتار بڑھا دی میں ہوف کے مارے دوڑنے لگا اپنی زندگی میں میں پہلے کبھی اتنا تیز نہیں دوڑا اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت میرے برابر میں دوڑ رہی ہے میں نے بھاگتے ہوئے جب گردن مور کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کی بہت چھوٹے قد کی عورت جس کی لال آنکھیں تھی اس کی گردن بلکل موری ہوئی تھی اور لال جبان باہر نکلی ہوئی تھی وہ بہت تیزی میں میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی میں قدم کہیں رکھ رہا تھا اور کہیں اور پڑھ رہا تھا اسی میں میں اپنی گلی پہنچ گیا تو دل کو کچھ ہمت ہوئی ابھی میں اپنے گھر کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ مجھے چانک کسی نے زور سے دکا دیا تو میں کلابازیاں کھاتا بہت دور تک جا گیا جب میں نے دیکھا تو میری جان نکلنے والی ہو گئی وہی حبیز تھوڑی دور کھڑا مجھے گور رہا تھا بولا میں تمہیں آہری موقع دے رہا ہوں اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو ورنہ تم سارے زندگی فوزہ کی شکل دیکھنے کو ترس ہو گئے میں تمہاری زندگی دوزک بنا کے رکھتوں گا بلکل گھنڈی نالی کے کیرے جیسی اس نے انتہائی سرد لاجے میں مجھے وارننگ دی میں نے اپنی طاقت جمع کی اور کہا میری جان لے سکتے ہو تو لے لو مگر تم میرا ایمان کسی صورت نہیں چھین سکتے چاہے تم کالے ایم کے آخری درجے پر ہی کیوں نہ پہنچا میں تم پر ایسی محبت پر لانت بیچتا ہوں جس کے لیے مجھے اپنا ایمان گوانا پڑے یار الفاظ کہتے ہوئے میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا جب مجھے ہوش آیا تو میرے جسم کے مطلی فیصوں میں اٹھنے والی درد کی تیز لہروں کا پتہ چلا میں نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں ایک سفید داری والے فرشتہ سور شخص میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا اور میرے گھر والے غم زدہ میرے آس پاس کھڑے تھے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب خوش ہو گئے ان بزرگ نے کہا سب لوگ ذرا باہر جائیے مجھے بچے سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے جب سب لوگ باہر چلے گئے تو میں نے کچھ کہنے کے لئے مو کھولا ہی تھا تو انہوں نے مجھے ہموش رہنے کا اشارہ کیا وہ بولے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب ملوم ہے کہ تم کن چکروں میں فس کر اس حبیز کے ہتھے چڑے تھے تمہارے ایمانی جذبات دیکھ کر میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں تمہاری جان اس سے چھڑواؤں تمہاری قسمت اچھی تھی کہ میں بروقت پہنچ گیا ورنہ اس وقت منکر نکیر تمہارا حساب لے چکے ہوتے تو مبارک بات کے مستحق ہو کہ تم نے اس کے لالچ میں آئے بغیر اپنی عبدی زندگی خراب نہیں کر لی میں نے سب اس کا ایسا بدبس کر دیا ہے کہ وہ اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کر سکے گا تمہیں اپنے گھر والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں میں نے اب میں نے بھی انہیں کچھ نہیں بتایا اور فوزیہ کا خیال ذہن سے نکال دو تمہاری قسمت میں نہیں ہے اب مجھے اجازت دو میں نے بے اختیار پوچھ لیا آپ کون ہیں وہ بولے تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں اور مجھے بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے انہوں نے بات ختم کرنے کے بعد جھک کر میرے ماتے پر بوسا دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے مجھ پر حیبت تاری ہو گئی میں سمجھ گیا وہ کسی غیر مرئی محلوک سے تعلق رکھتے ہیں کچھ دیر بعد میرے سب گھر والے اندر آ گئے ابو نے کہا بیٹا تم زخمی کیسے ہو گئے میں نے بات بنائی کہ ابو چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا گلی تک تو پہنچ گیا لیکن پھر اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا امی بے اختیار مجھے دیکھی جا رہی تھی وہ میری اتنی سی چوٹ پر اتنی پریشان ہو گئی تھی اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو امی کا کیا حال ہوتا میں نے امی کی گود میں سر رکھا اور چھوٹے بچوں کی طرح ڈونے لگا دوسرے ہی دن فوزیا کے گھر والے اچانک اسی اور جگہ چلے گئے تھے مہینوں بعد بھی ان کی کوئی حبر نہ آئی تو ہمیں مجبورا شادی کی طریق کو ختم کرنا پڑا آج میں اپنے چار بچوں کے ساتھ ایک پرپور زندگی گزار رہا ہوں اور فریال جیسی حسین اور محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے